دینگی کے ڈنک مزید تیز لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید انتر مریض ریپورٹ ہوئے صبح پر میں ایک سو بچاس افراد میں دینگی وائرس کی تذیق شہر کی اسپتالوں میں دینگی کے پچپن مریض دیر علاج سیکیٹری ہیلتھ علی جان خان کا کہنا ہے دینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خوشک رکھیں نیاب جو تھا وہ حضب مخالف کے جو سیاستدان تھے جو اپوچ کرتے تھے اس حکومت کو یہ ان کے خلاف تھا نواز شریف کی کس اکتوبر کو معالجین کی مشاورت سے وطن واپسی اٹل ہے نواز شریف کی وطن واپسی مکوئی قانونی رکاوٹ نہیں سیاسی اور معاشی استحکام کے بغیر ملکی ترقی ممکن نہیں ایک گروہ نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا سولہ ماہ میں ملکو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے چھتر سالوں میں احتساب کا نشانہ صرف سیاستدان بنے احتساب سبقہ ہونا چاہیے الیکشن وقت پر ہونے کی امید ہے کونسی مقبول جماعت ہے فیصلہ انتخابات میں ہوگا مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف کی موڈل ٹاؤن میں فریس کانفرنس نواز شریف کو ابھی بھی دل کے عرضے کی علامات ہیں نواز شریف کو اسٹینٹ بھی ڈالے گئے نواز شریف کو شگر اور دیگر امراض کی وضع سے مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے برطانیہ کے روائل برومٹن اسپتال نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ جاری کر دی ہے برطانوی معالج کی ریپورٹ لاہور ہائی کورڈ میں جمع کرا دی گئی عبوری حکومت کے پاس انتخابات کرانے کے سوا کوئی منڈیٹ نہیں کبھی موسم اور کبھی معیشت کا بہانہ بنایا جاتا ہے سب کو اکٹھے مل کر چلنے کی ضرورت ہے سیاسی خلافات کے باوجود پیپلز بارٹی انتشار نہیں چاہتی شہواز شریف کی بات سے لگتا ہے کہ شاید نواز شریف اب 21 اکتوبر کو بھی ملک واپس نہ سکے پیپلز بارٹی وستی پنجاب کے جنرل سیکیٹری حسن مرتضی کی پریس کانفرنس نگران پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ مینسپل کارپوریشنز کی سربراہی کمیشنر سے واپس لینے کا فیصلہ مینسپل کارپوریشن کی سربراہی ڈیپٹی کمیشنر کو سونپی جائے گی ذرائع کے مطابق کمیشنرز کی جانب سے ادم دلجسپی کے باعث ذمہ داری واپس لی جا رہی ہے پنجاب کابینہ سے منظوری کے بعد فیصلے پر عمل درامت کر دیا جائے گا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی وطن واپسی کا معاملہ نگران وزیر علموں سے نقوی نے ہائی پاور مونیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ میاں شکیل مونیٹرنگ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے آئی جی پنجاب آئی جی جیل خانجات ایڈیشنل آئی جی سپیشل بران سمیہ دیگر کمیٹی میں شامل ہائی پاور کمیٹی تمام ازلاکی پولیس اور دیگر اداروں سے رابطے میں رہے گی شہر میں پندرہ روزہ لاہور لاہور میلہ سجے گا نگران وزیر علیہ پنجاب موسیٰ نقوی کی زیر صدارت اجلاس وزیر علیہ کی میلے کے لیے بہترین انتظامات اور منفرد پروگرامز کی ہدایت کھیل موسیٰ کی آٹھ ادب اور دیگر تقاریب میں عوام کی دلچسپی کے پروگرام پیش کیے جائیں گے مختلف ممالک سفیروں کو بھی ثقافتی میلے میں مدعو کیا جائے گا ڈالر سستہ ہونے سے گاڑیوں کی قیمتیں بھی نیچے آنے لگیں کیا موٹرز کی گاڑیوں کی قیمت میں ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک کمی کر دی گئی ہے کیا پیکانٹو ایک لاکھ روپے سستی نئی قیمت 38 لاکھ پچاس ہزار روپے ہو گئی جبکہ سورنٹ کی قیمت میں پانچ لاکھ روپے کمی قیمت ایک کروڑ بارہ لاکھ نوے ہزار روپے مقرر برائیلر پھر مہنگائی کی ٹرین پس آوار مرگی کا گوش بارہ روپے مہنگا فی کلوں کی مد پانچ سو ستائیس روپے ہو گئی فارمی انڈیک روپیا مہنگے فی درجن کیمت تین سو دو روپے ہو گئی سبزیوں اور پھلوں کی منمانی قیمتوں پر فروغ جاری عدرک سولہ سو لسن شہ سو بیس پیاز ایک سو چالیس ٹیمارٹر ایک سو تیس روپے فی کلوں میں فروغ انار آٹھ سو انگور پانچ سو جاپانی پھل دو سو پچاس سیب اور پپیتا تین سو پچاس روپے فی کلوں میں فروغ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر تیرانوے پیسے سستہ انٹرونگ میں ڈالر دو سو بیاسی روپے انتر پیسے کا ہو گیا اوپر مارکیٹ میں ڈالر دو سو تیراسی روپے میں فروغ ہونے لگا لیسکو ریجن سمیت پنجاب ہر میں سلانہ روپے کی بجلی چوری کا انکشاف سائیس گریڈ سٹیشن سے سلانہ بیالی سرب روپے سے زائد کی بجلی چوری لیسکو کے چھبیس گریڈ سٹیشن بجلی چوری لسٹ میں شامل زلہ کسور بجلی چوری میں پہلے نمبر پر باٹھا پور گریڈ سٹیشن میں ایک ہزار پانچ سو سولہ میلین روپے کی بجلی چوری کی ریپورٹ شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ٹیپا کو نئی ذمہ داریاں تفریز دین سال بعد ٹیپا نے شہر کے نو انڈرپاسز کی خوبصورتی اور تیزین و آرائش کا پلین بنا لیا ٹھوکر نے آزبیک سے دھرمپورا جانے والے انڈرپاسز کی خوبصورتی کا کام کیا جائے گا منصوبے پر پچیس کروڑ چیتر لاگ چودہ ہزار روپے خرچ کیے جائیں گے سیکیٹری لاہور بار اسوسییشن کے خلاف اندراج مقدمے کا معاملہ لاہور بار اسوسییشن کی مات احتدالتوں میں دوسرے روز بھی ہر تال وکلا کا سیکیٹری لاہور بار کے خلاف درج مقدمہ خارج کرنے کا مطالبہ سموک کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماد لاہور ہائی کورڈ نے اکتوبر سے فروری تک نئے ترقیاتی منصوبوں پر کام روک دیا ایک ماہ میں کتنے پروڈیکٹ شروع کیا گئے جسٹس شاہد کریم کا پنجاب حکومت کے وکیل سے استفسار جیل روڈ سمیت دیگر سڑکوں کے ایشوز ہیں جگہ جگہ سڑکوں پر یوٹن نہیں ہونے چاہیے یوٹن فاصلے پر رکھیں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس لاہور ہائی کورڈ نے کیس کی سمات ملتدی کر دی